مطف و کرم کے آقا مطف و کرم کے آقا دریاں بہا رہے ہیں مطف و کرم کے آقا دریاں بہا رہے ہیں مطف و کرم کے آقا دریاں بہا رہے ہیں دشمن کو بھی گلے سے 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 اپنے لگا رہے ہیں مطف و کرم کے آقا دریاں بہا رہے ہیں دریاں بہا رہے ہیں اور یہ شعر بلہ لکرہ کہ کیا خوب رنگ لائے مہنت میرے نبی کے جس طریقے سے مجاہد مجاہد میدانِ کارزار میں تلواروں کے سائے میں رہنا پسند کرتا ہے فخر محسوس کرتا ہے ایسا ہی ایک ناتخہ سبحان اللہ الحمدللہ کی صداروں پرنا فخر محسوس کرتا ہے لہذا یہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جب لوگ بول کر کے سنتے ہیں اور دادوں تحسین سے نواز دیں تو وہ خوب پڑھتے ہیں ورنہ بہت سارا کلام ہوتا ہے جو تھوڑا سا زور والا ہوتا ہے تھوڑا سا نارمل والا ہوتا ہے میں ایک دو شعر تھوڑا محنت کر رہا ہوں اس کے بعد پھر میں اپنے لائن پہ آ جاؤں گا اس لئے میں آپ حضرات کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسا سننا چاہتے ہیں حاضر کا ملائک کریں کہ کیا خوب رنگ لائے محنت میرے نبی کے کیا خوب رنگ لائے محنت میرے نبی کے کیا خوب رنگ لائے محنت میرے نبی کے کہ دو سخ میں جانے والے اور دو سخ میں جانے والے دو سخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں لطف حرم کے آقاں دریاں بہاں رہے ہیں دریاں بہاں رہے ہیں اور محشر میں آسیوں کو مولا سے بخشوانے محشر میں آسیوں کو مولا سے بخشوانے محشر میں آسیوں کو مولا سے بخشوانے ہر بہتے کو کم لیوالے بہتے کو کم لیوالے بہتے کو کم لیوالے تشریف بہاں رہے ہیں لطف حرم کے آقاں دریاں بہاں رہے ہیں ماشاءاللہ لطف حرم لطف حرم لکڈاؤن ہے لیکن یہاں شاید ایٹی ایم بند نہیں ہے ارے ببا ہمارے ایک دوست ہے جناب مذکر کمال صاحب آپ لوگ بہتے ہیں کبھی کبھی ان کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اگر آپ کے جلد پر ختم ہو جائے تو دوبارہ یہی سے لے کے جائیں اللہ کر رکھیں کیا بات ہے تاکہ حوصلہ افضائی ہوں مجھے لگے کہ ہاں واقعتاً آپ بیدار ہیں کہ محشر میں آسیوں کو مولا سے بخشوانے محشر میں آسیوں کو مولا سے بخشوانے کہ وہ دیکھو کملی والے وہ دیکھو کملی والے تشریف بلا رہے ہیں تشریف بلا رہے ہیں تشریف بلا رہے ہیں لطف و کرم کے آقا دریا بہا رہے ہیں دریا بہا رہے ہیں تشریف بلا رہے ہیں تشریف بلا رہے ہیں تشریف بلا رہے ہیں تشریف بلا رہے ہیں